بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹس ہمارے لیکشن نمبر 45 ہے چپٹر نمبر 12 اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ٹھیک ہے جی تو چلیے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جی تو سٹوڈینٹس اس سے پہلے کہ ہم بک کی جانب بڑھتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ فزکس لیب کے اندر پہلے لے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اچھے سمجھانے کے بعد جو ہے وہ ہم تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں تو بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ٹھیک ہے اس سے پچھلا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا تھا ریفریکشن ٹھیک ہے اور اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکشن ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ریفریکشن کے اندر کیا تھا کہ ہمارے پاس بینڈنگ آف لائٹ تھی ایک میڈیم سے جب دوسری میڈیم میں لائٹ جا رہی تھی تب اس کا نام تھا ریفریکشن تو لیکن جب ال آگیا ریفریکشن ٹھیک ہے کہ ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں لائٹ جانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ٹوٹلی طور پہ مکمل طور پہ انٹرنل اندر ہی اس کے ریفریکٹ ہو جائے گی اب ریفریکشن کی دیفنیشن آپ نے پڑی ہے کہ when light travels in a certain میڈیم falls on the surface of another میڈیم a part of it turns back in the same میڈیم this is called reflection of light اس میں بھی بھئی کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا جو تمام کی تمام ہے وہ اندر ہی اسی میڈیم کے اندر ہی لائٹ رہ جائے گی اب بھئی ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں آپ کو نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ گلاس ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اور جو اوپر ہے white آپ کے پاس ہے air ہے ٹھیک ہے اب بھئی دو طرح کی میڈیمز ہوتے ہیں آپ کے بک کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے ایک ہے آپ کے پاس بھئی denser میڈیم اور دوسرا ہے آپ کے پاس rare میڈیم ٹھیک ہے اب بھی denser میڈیم کیا ہوتا ہے denser میڈیم وردو میڈیم کے لئے بتاتا چلوں انہیں denser میڈیم کو بولتے ہیں کسیف ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے denser میڈیم بھئی ٹھیک ہے d is for denser اور یہ ہے آپ کا rare میڈیم ٹھیک ہے اب بھی denser میڈیم کیا ہوتا ہے کسیف کسافت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ بھاری پن کے معنی میں لے سکتے ہیں جس میں ہمارے بار پارٹیکلز بہت زیادہ قریب قریب ہوں گے جب پارٹیکلز بہت زیادہ قریب قریب ہوں گے میڈیم کے تو وہاں سے لائٹ کا گزرنا مشکل ہے تو بسیکلی ایسا ہمارے پاس میڈیم جس کے اندر لائٹ کی سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے وہ کہلاتے ہیں denser اور جس کے اندر ہمارے پاس لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہوگی rare میڈیم ہوں گے ہلکے میڈیم ہوں گے ان میں پارٹیکلز جو ہیں وہ دور دور ہوں گے جس طرح کے ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں ایئر ہے آپ کے پاس بھئی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس وہ rare میڈیم ہوگا ٹھیک ہے تو بھئی اب جب ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ جب ہمارے پاس جو ہے وہ گلاس سے air کے اندر جاتی ہے تو وہ normal سے پرے موو کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی جو لائن ہے یہ لائٹ ہم لیزر لائٹ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں وہ جانی کچھ اس طرح سے چاہیے تھے سیدھی اگر جاتی تو کچھ اس طرح سے جاتی تو یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے گرین سے لائن ٹھیک ہے یہ والی zero کے قریب قریب یہ والی لائن یہ آپ کے پاس ہے normal نائنٹی ڈیری کے انگل ہے ٹھیک ہے کس کے اوپر بھی اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے جا رہی ہیں تو بجائے اس کی یہ normal کی طرف آتی یہ normal سے پرلی طرف یہ والی لائٹ یہ والی جو آپ کو نظر آرہی ہے ریڈ کلر کی normal سے پرے جو ہے وہ موو کر گئے تو کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب ہمارے پاس دنسے میڈیم سے ریئر میڈیم میں جاتی ہے اس سے پہلا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکچر نمبر 43 کے اندر جب ہم نے ریفریکشن آف لائٹ کا پڑا تھا تو اس میں سے جب وہ شیشے کے سلیپ کے اندر گئی اور جب باہر نکلی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ normal سے پرے کو موو کر گئی تھی تو یہ میڈیم کی جب ہمارے پاس glass میں سے air میں جاتی ہے لائٹ تو کیا کرتی ہے وہ normal سے پرے موو کرتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات کلیر ہو گئی اب بھائی ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایک خاص angle تک یہ normal سے پرے موو کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں فرض کریں ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں موو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو movement نظر آ رہی ہے جتنا ہمارا angle بڑھتا جائے گا اتنی جو اس کی ہے normal سے پرے جانا وہ بھی بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا ایک خاص angle کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ بلکل 90 ہوئے دے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو لگا کے بلکل یہ دیکھیں ایک لمحے کے لیے 90 دیگری کی angle کے اوپر movement ہوئی ٹھیک ہے تو کیا ہوا بلکل اس طرح سے سیدھی جو ہے وہ اس کی movement ہوئی ٹھیک ہے یعنی ہم نے ادھر angle change کیا اور ہمارا جو اس کا reflecting angle تھا وہ کتنا ہو گیا 90 لیکن اس سے پہلے تک کیا تھا ہمارے پاس جو تھا 90 سے کم تھا ٹھیک ہے تو بھئی ہمارے پاس ایسا angle جس کے اوپر ہماری جو refracted ray ہے وہ بلکل دیکھیں ایک لمحے کے لیے جو سیدھی ہوئی تھی ہے بلکل اس کے اوپر 90 کے angle کے اوپر جب ہوئی تھی تو وہ بلا angle ہمارا کلاتا ہے critical angle ٹھیک ہو گیا اور اسے بولتے ہیں c سے اب بھئی کونسا critical angle کلاتا ہے کہ 90 والا نہیں بلکہ ہمارے پاس جو اس جگہ پہ angle بن رہا تھا جس کے اوپر وہ 90 ہوئی تھی وہ critical angle کلاتا ہے کہ ہمارے پاس اس angle جس پہ ہمارے پاس reflection جو تھی اس کی وہ 90 ہو گئی تھی تقریبا یہ 40 سے تھوڑا تھا آگیا ٹھیک ہے تو وہ angle کیا کلائے گا reflecting ہے جو ہے اپنا c سے zahir کریں گے اور اس کو بولیں گے ہم critical angle ٹھیک ہے اب بھئی critical angle سے اگر ہمارا angle بڑھتا ہے دیکھیں یہاں تک کیا ہوا یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں باہر جا رہی ہے باہر جا رہی ہے باہر جا رہی ہے لیکن جیسے ہی critical angle پہ آیا تو بلکل سیدھی ہو گئی ایک لمحے کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک لمحے کے لیے سیدھی ہوئی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا بھئی یہ دیکھیں ایک لمحے کے لیے بلکل 90 پہ آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس باہر جانے کی بجائے کہاں move کر جاتی ہے اب اندر move کر جاتی ہے ریٹ میز کہ ہمارے پاس ایسا angle جس کے اوپر یہ 90 ہوئی تھی ٹھیک ہے اس جگہ پہ آئی تھی وہ تقریبا اس جگہ پہ اپنا اس جگہ پہ angle بن رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ کہلاتا ہے critical angle ٹھیک ہے اب بھی جیسے ہم critical angle سے اوپر کو جاتے ہیں بڑھاتے ہیں angle کو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یعنی جب ہمارے پاس جو آئی ہے وہ کیا ہوتا ہے c سے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس جو 41 کے قریب critical angle تھا اس سے جب ہم بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ light باہر جانے کی بجائے کیا کرتی ہے اندر move کر جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ شیشے سے باہر ہی نہیں نکل رہی اور اس کے اندر ہی move کر رہی ٹھیک ہے تو بھی ہمارے پاس یہ جو فنومینا ہے جس کے جب angle بڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس جو light ہے وہ باہر جانے کی بجائے اندر ہی جو ہے وہ مکمل طور پر reflect ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں total internal reflection of light تو یہ کب ہوتا ہے جب ہمارا angle یہ angle جس پہ ہم light ڈال رہے ہیں وہ angle اس 41 سے بڑھ جاتا ہے جب تک ہمارا angle 41 سے کم رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جب تک angle 41 سے کم ہوگا تو تب تک ہماری light تھی باہر جب تک ہمارا پاس critical angle جو تھا اس سے جیسی ہمارا پاس incident angle جب تک چھوٹا تھا critical angle سے 40 سے کم تھا 20 پہ ہے ٹھیک ہے تب تک ہماری light باہر جا رہے تھی ٹھیک ہے یہ incident angle ٹھیک ہے تو جیسی ہمارا angle 41 پہ آیا تو یہ critical angle ٹھیک ہے 90 پہ ہوا اور جیسی ہم نے پڑھایا تو آب light باہر جانے کے بجائے اندر یہ اس سے بولتے ہیں total internal reflection امید آپ کو بہت اچھے سارے سمجھ آگی ہوگی اب آپ کو بک پہ لے چلتے ہیں اور وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت easy لے گا تو چلی بک پہ چلتے ہیں جی تو کہہ رہے کہ total internal reflection کہہ رہے a ray of light traveling in denser medium enters into a wear medium it bends away from the normal if the angle of incident i increases the angle of reflection r also increases تو یہ ہم discuss کر چکے ہیں جیسے ہم آئی بڑھا رہے تھے r بڑھتا جا رہا تھا for particle value of angle of incident تو ہم نے خاص angle پہ دیکھا تھا کہ angle of reflection become 90 degree چونکہ بہت خاص تھا اس لئے وہاں پہ ٹک نہیں رہا تھا اور بار بار 90 سے ایک لمحے کلی ہمیں ملتی تھی اور پھر جو اندر کو reflect کر جاتی تھی the angle of incident that causes the reflected ray in the rare medium to bend through 90 is called critical angle ٹھیک ہے تو angle of incident جس کے اوپر ہمارے پاس 90 ہوتی تھی خاص angle ایک لمحے کے لیے جیسے ہم نے 41 وہاں پہ دیکھا تھا لازمی نہیں 41 ہر کسی ایک لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میٹریل کے لیے تو خاص قسم کا کہلاتا ہے critical angle ٹھیک ہے دی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ پکچرز کے اندر دکھایا بھی ہے تو ہم چکے لیپ کے اندر کر چکے ہیں تو آپ نے سارا یہ دیکھا کہ ہمارے پاس air ہے یہ گلاس اس نے لکھا ہے پھر یہ incident ray ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی laser light کی مدد سے اور یہ normal ہے جو آپ کو میں بتایا بھی تھا اور یہ line کو ایسے جانا تھا اور ایدر کو away from the normal ہو گئی ٹھیک ہے اور eye lehz c سے مراد ہے کہ 41 سے angle کم تھا جیسے اگزمپل میں دیکھا ٹھیک تو بھئی پھر کیا ہوا ایک خاص angle کے اوپر آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک خاص angle کے اوپر اس طرف کو مڑی آتی ہے جیسے میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو ایک لمحے کے لئے تو اس وقت i is equal to c ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس incident angle move کر گئی reflected ہے اسے بولتے ہیں total internal refraction اور یہ ہمارے پاس condition ہے for total internal refraction کیا i must be greater than c critical angle سے بڑھا ہونا چاہیے پھر ہی اندر move کرے گی تو بھائی دیکھیں when angle of incident become larger than the critical angle جیسے ہم نے critical angle سے دیکھ رہے تھے آپ angle بڑھا یا تو پھر کیا ہوا no refraction occurs کوئی refraction ہوئی ہی نہیں refraction کا مطلب کیا بھائی ایک medium سے دوسرے medium میں جانا تو جیسی ہمارا angle ہم نے 41 سے بڑھا یا تھا تو باہر تو بلکل گئی ہی ہوا کیا بھائی the reflection of light تو یہ topic بڑا important تھا اس لئے آپ کو بڑی details سے ہم نے سمجھا ہے اس سے مزید ساری applications ہیں تو آپ کو یہ topic سمجھ آ چکا ہے ماشاء اللہ تو وہ ساری سمجھ آ دیں گی ٹھیک تو بھی یہ سارے important ہے جو آپ کو کروا دیا گیا ہے بہت easy ہے تو اس کی example number 12.4 ہے انت کے find the value of critical angle of water refracted angle 90 degree ٹھیک ہے critical angle کے بتا رہا بھی کیا ہوتا ہے the refractive index of water is 1.33 and that of air is 1 refractive index کی value بھی بتا رہا ہے جی when light enters in air from water snail's law becomes تو snail's law sin r over i is equal to n ہم نے find out کر na bhi ہم find out critical angle c ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے critical angle c ہم نے find out کر نے تو ہم پاس refracted angle 90 degree ٹھیک ہے critical angle کب ہو گا 90 degree ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا نا بھی critical angle تب ہوتا ہے جب آپ کی refracted ray کون angle بنا لے 90 degree it means r کتنا ہوتا ہے 90 کب بھئی جب ہمارے پاس i is equal to c critical angle تب ہوتا ہے جب r کی value 90 degree ٹھیک ہے تو ہم critical angle کب ملے گا جب ہم refracted angle کتنا لیں 90 تو یہ وجہ ہے کہ sine r کی جگہ پہ 90 لیا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے set ki n sine r sine 90 کتنا ہوتا ہے calculator سے آپ کر کے دیکھ لیں گے sine 90 degree لکھیں گے equal to 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے n 1.33 یہ کہا سے آگیا n کو show کرتے ہیں کیا ہوتا n refractive index اور کتنا دیا ہو question کے اندر 1.33 تو n کی value 1.33 put کر دی ٹھیک ہے تو n کی value جو ہے وہ multiply ہو رہی ہے ادھر آکے 1 کی نیچے divide ہو جائے گی ہمیں چونکہ incident angle find out کرنے آئی کہ کون سا angle تھا جب ہمارے پاس refracted angle 90 ہو جائے ٹھیک نا یہ دیکھیں ذرا یہ میں سارا میٹھا کے آپ کو بتا جیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ angle بتائیں ٹھیک یہ بھلا بتانا تھا آپ نے کب بھئی جب آپ کے پاس refracted ray 90 ہو جائے اب بھئی refracted ray 90 لے لی تو automatically جو آپ کا i آئے گا وہ c ہی ہو گا c is equal to i is equal to c ہو تب ہی تو 90 ہوتا ہے تو لہذا آپ نے 90 لے لیا تو اس کا مطلب ہے جب i کا جواب آئے گا اب وہ کس equal ہو گا c کے ٹھیک ہو گیا اس لئے آپ نے 90 لے چکے ہیں وہ put کر دیا ہے اب جو بھی آپ کا i کا جواب ہو گا critical angle ہی ہو گا اب یہ sine inverse کان سے آگیا تو آپ نے چونکہ i find کرنا ہے تو sine کو ہمارے inverse کے اندر change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب calculator کے مدر سے sine inverse put کریں گے shift دبا کے اور اس کے بعد کیا کریں گے 0.752 put کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجائے 48.8 degree ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کا critical angle ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے لکھ دیا کہ therefore critical angle of order is 48.8 degree تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture امید ہے بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کو آپ نے اچھے سے prepare کر لے لیے ملتے نیکٹ لیکچر میں تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ